السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لین گراؤنڈلن اور ملر نے ایک کرائیٹیریا دیا کہ انسٹرکشنل اوبجیکٹیوز ہم کیسے سیلیکٹ کریں اور یہ کتنے سٹیپس پر مشتمل ہوں ان کے نزدیک چار سٹیپس ہیں کسی بھی اوبجیکٹیو کو سیلیکٹ کرنے کے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس اوبجیکٹیو کا پہلا فیچر کہ کیا وہ جو اوبجیکٹیو ہے وہ کمپلیٹنس اپروچ پر پورا اترتا ہے پھر اپروپریٹنس اپروچ ہے اس کی پھر ساؤنڈنس ہے اور فیزیبیلیٹی ہے یعنی یہ چار چیکس ہیں جو ہم پہلے دیکھتے یا چیک کرتے ہیں کسی بھی اوبجیکٹیو کو انسٹرکشنل اوبجیکٹیو کو سیلیکٹ کرنے کے لیے کمپلیٹنس سے کیا مراد ہے کمپلیٹنس سے مراد ہے کہ کیا سارے آؤٹکمز اس اوبجیکٹیو میں اس ایریا میں کیا ایڈ کر دیے گئے ہیں کمپلیٹنس سے مراد آل امپورٹنٹ آؤٹکمز آر ایڈڈ دوسرا ہوتا ہے اپروپریٹنس اپروپریٹنس میں ہم اس کے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ریلیٹڈ ہے ان سکول گولز کے جن کی بیس پہ یہ ساری ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں کریکلم، ٹیچنگ، لرننگ، ایسیسمنٹ، ایوریٹھنگ اس بینگ ڈن تو کیا یہ ان گولز سے ریلیٹڈ ہیں ہمارے آؤٹکمز آر آؤٹکمز ریلیٹڈ ٹو سکول گولز یہ ابھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم نے بات کی تھی کہ گولز جو ہے وہ انسٹیوشنل لیول کے اوبجیکٹیوز یا آؤٹکمز ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو انسٹرکشنل لیول کے آؤٹکمز ہیں کیا وہ ایڈوکیشنل انسٹیوشن کے جو گولز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اپروپریئیٹنس تیسرے نمبر پہتے ہیں ساؤنڈنس کہ کیا لرننگ کے جو پنسپلز ہیں جن میتھرڈز کے ثروح لرننگ ہو رہی ہے کیا ہمارے آؤٹکمز کی ان کے ساتھ ہم اہنگی ہے، ہامنی ہے یا نہیں ہے تو یہ ساؤنڈنس میں آتا ہے اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے فیزیبلٹی کہ کیا ہمارے اوبجیکٹیو ریالیسٹک ہیں کیا وہ اچیویبل ہے بھی یا نہیں تو یہ فیزیبلٹی میں آتا ہے تو چار سٹیپس دیئے لنگ، گراؤنڈنگ اور ملر نے جو اوبجیکٹیوز ہیں انسٹرکشن اوبجیکٹیوز ان کی سیلیکشن کے کمپلیٹنس، اپروپریٹنس، ساؤنڈنس، اینڈ فیزیبلٹی امید ہے یا آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ بک پرچیز کرنا چاہیں یا ہماری آن لین کلاس کا حصہ بننا چاہیں 03006013743 ویڈس اپ نمبر ہے آپ اس پہ اپنا نیم اور ایڈریس سینڈ کر کے بک یا کلاس جوئن کر سکتے ہیں اسلام علیکم